اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیامین وائس کے موضوع دوستو السلام علیکم ہر حاملہ عورت کو یہ پھل کیوں کھانا چاہیے آج ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے فائد احادیث مبارکہ میں بیان کیے ہوئے ہیں اور اس پھل کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں وہ پھل اس کو اردو میں بئی کہلاتا ہے عربی میں سفر جل اور انگریزی میں اس کو کیونس کہتے ہیں یہ سیب کی شکل کا پھل ہوتا ہے جو جنگلوں میں خود روح بھی ہوتا ہے اور کاشت بھی کیا جاتا ہے حاملہ خواتین خاص طور پر کھانے کی تاقید کی گئی ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پھل کو استعمال کیا کرو اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں کیا خصوصیت رکھی ہیں دیل کے لئے تقویت کا باعث بڑھنے والی بہت سی جڑی بوٹیاں اور پھلوں کا طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ملتا ہے بھئی یعنی ٹوئنز بھی ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیب سے مشابہ رکھتا ہے اور اس کا حدیث میں بھی کافی ذکر ملتا ہے اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بھئی کھانے والی خواتین زیادہ خوبصورت بچے پیدا کرتی ہیں اس پھل میں چالیس مردوں کے برابر طاقت ہے جس میں بیک وقت کئی ویٹامین اور مدانیات پائے جاتے ہیں بھئی کیا مربع اس حوالے سے بہترین گزا ہے جو نہار موں کھایا جائے تو دل کے آوارت سے بچاتا ہے ابن اماجہ نے اپنی سنن میں حضرت علیہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بھئی تھی مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاملہ عورتوں کو بھئی کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریاں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے زیادہ بھئی کھانے سے جزام پیدا ہوتا ہے یہ بات ات انگلت ہے کیونکہ جزام ایک متعدی بیماری ہے جو کہ جراسین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے بھئی کھانے سے پیدا نہیں ہوتی اتباع کرام کے مشاہدات ایک میٹھا سفر جل تھندک پنچاتا ہے جبکہ کھٹا قابض ہوتا ہے میدے کے لیے مکوی ہوتا ہے پیاس کو کم کرتا ہے کہہ کو روکتا ہے پشاب آور ہے پیڑ کے السر میں مفید ہے حرفیہ کا بہترین علاج ہے خون پیدا کرتا ہے دل اور جگر کو تقویت دیتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے اس کے کھانے سے جگر کے آواز کھل جاتے ہیں جن عورتوں کو مٹی کھانے کے عادت ہو وہ بھی کھائیں تو مٹی کھانے کے عادت جاتی رہے گی زیادہ کھانے سے ہچکی آتی ہے کھانسی کی شدت کو کم کرتا ہے اس کے کھانے سے موں کے چھالے اور گلے کے چھالے مند ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسے نہار مکھایا کرو اس کا مربع دل کے مریضوں پرانی کھانسی دمہ اور پرانی پیچس میں بہت مفید ہے یورپ میں بھئی کا جوس بہت مقبول ہے کیونس جوس کا یا سکواش کے نام سے بکنے والا یہ مشروع پیاس کی شدت کم کرنے والا قرار دیا گیا ہے بھئی کے بارے میں مغرب مالک میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے دل و دماغ اور میدے کو طاقت دیتا ہے قابض ہے جریان خون کو بند کرتا ہے اسحال اور پیچس میں مفید ہے اور قویبہ ہے خوشک پھل کا گودہ ایک ماشہ نہار مو پیچس کے لئے اکثیر ہے اس کے زیادہ مقدار سے کہہ آ سکتی ہے تحقیق سے ثابت ہوا کہ بیماری اگر پرانی ہے تو خوشک پھل کا صفوف زیادہ مفید ہے جبکہ نئی بیماری میں شربت یا جوشاندہ مفید ہوتا ہے سفر جل یا بئی کہ درہت کی چھال جڑوں کی چھال اور پتوں کا جوشاندہ دماغی امراض خاص طور پر مالی خلیہ اور ہسٹڈیا میں مفید کرا دیا گیا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوست تک ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائی سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اسلامیک اور انفرمیٹر ویڈیو آپ تک با قیدگی کے ساتھ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی